آگے بڑھتے ہیں جارکھٹ مکتی مورچہ کے روائیے کھولکر کانگریس کے کوٹے سے راج کے سواس منتری بننا گپتہ نے بڑا بیان دیا ہے کرمچاری چین آئیو کی پرکشاؤں میں ہنڈی کی اندیکھی کا سوال اٹھاتے ہوئے سواس منتری بننا گپتہ نے کہا یہ ہماری حالت ویسی ہی ہو گئی ہے جب مانچی ہی نابڈ ہوئے تو اسے کون بچا ہے سواس منتری بننا گپتہ نے سی ایم ایمن سورین پر سیدھا نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ مکہ منتری کانگریس پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں مننا گپتہ یہاں پر ہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ پارٹی کا پورا ووٹ بانک جی ایم ایم کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ایسے میں ایسے سوچ والی گھٹ بندن سرکار کا کوئی اوچتے نہیں بنتا ہے بننا گپتہ نے صاف کہا کہ جب پارٹی ہی نہیں بچے گی تو راشتباسہ کے ساتھ کبھی سمجھاتا نہیں کیا جا سکتا ہے جس دن ایسا سمجھاتا کرنا پڑے گا تو ان کے جیسے کرانتیکاری ویچار دھارہ والے ویکتی اس دن استیفہ دینے پر ویچار کریں گے ہمارے لوگ ہماری پارٹی سماپتی کی اور چلی جائے اور ہمارا پارٹی کا سارا ووٹر ان کی طرف شفٹ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایسی سرکار کا کوئی اوچت نہیں یہ سرکار کو چلا رہے ہیں اس سرکار میں ہماری استطیب ایسی ہو گئی ہے جیسے ہم لوگ نے ایک گانہ سنا تھا کہ جب ماجی ہی ناب ڈوبوئے اسے کون بچائے جب موکھے منطری ہی چاہتا ہے کہ ہمارے لوگ ہماری پارٹی سماپتی کی اور چلی جائے اور ہمارا پارٹی کا سارا ووٹر ان کی طرف شفٹ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایسی سرکار کا کوئی اوچت نہیں ہے یدی ہماری پہلے پارٹی بچے گی تب ہی ہم بچیں اور اس وقت سمجھتا تھا روچی شرما جوڑی ہیں سی دنوں کے بات چلیں گے روچی جو سرکار میں منطری ہیں برنا گپتا اور انہوں نے بھی انہوں نے ہی گمبھیر آروپ لگا دی ہیں اور ہیمن سورنٹ پر کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کونگریس پارٹی ختم ہو جائے جی بلکل امیت جو کونگریس پارٹی ہے پہلے سے ہی کئی منطری ہے وہ بیرودھا بھاس کرتے نظر آئے تھے لیکن ایسے جو ایک چنتن سیویر میں کہے تو ان لوگوں کی ایک اہم بیٹھکتی اور اس میں برنا گپتا نے چنتا جاہر کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بیڈیو میں اسپسٹ طور پر یہ کہا ہے کہ ہم ماتری بھاسا سے بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے یعنی ان کا جو روک ہے امیت وہ یہ ہے کہ جھارکھن کے چوبیس دلے ہیں اس میں ہندی بھاسا نہیں ہے جو بھاسا کو لے کر کے حالی میں بیوات چل رہا ہے وہی چھتریے بھاسا میں اردو کو سامل کیا گیا ہے تو ماتری بھاسا کو لے کر کے ان کا روکھیا ہے کہ ہندی بھاسا کو سامل کیا جائے وہی مگی بھوچپوری کو لے کر کے بھی کانگریس کے کئی بیدھائک پہلے سے بھی مکھے منتری کو پتر لکھتے آ رہے تھے کہ مگی یا بھوچپوری کو سامل کیا جائے وہی کہے تو پنچائک چناؤ اور بھی کئی جو اندے مودے ہیں اسے لے کر کانگریس پارٹی کو درکینار کیا گیا کئی جو اہم فیصلے جھارکھن سرکار میں لیے گئے اس میں کانگریس کو توجہ نہیں دیا گیا کانگریس کے کھوٹے کے جو چار منتری ہیں ان سے وچار بھی مرز نہیں کیا گیا تو کہیں نہ کہیں وہ لوگ اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا محسوس کر رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ کانگریس کے کاریکارتاؤں کو اتنی اہمیت نہیں مل رہی ہے جبکہ وہ ابھی سرکار میں ہے کانگریس کے جو بیدھائک ہیں وہ بھی انہیں بھی اتنی توجہ نہیں مل رہی تھی جتنی جھارکھن مکتی مورچہ آپ نے ہر فیصلے لے رہی ہے تو اس بار جو سواست منتری ہے وہ اپنی پوری بھڑاس نکالے ہیں اور لیکن وہیں بات کریں امیت کی جھارکھن مکتی مورچہ کے طرف سے جو منتری ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے منتری کا یہ بیaktیگت بیان ہو سکتا ہے یہ پوری پارٹی کا نہیں ہے اس لیے گٹ بندن سرکار میں سب ٹھیک ہے لیکن کہیں تو یہ ایک طرح سے پردہ ڈالنے جیسا ہے ہمیں تب دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا روک ہوتا ہے بکل لبھاشا بیباد کو لی کر یہ بیباد گیا رہا تھا نظر آ رہا ہے اس لیے پوری باتشیت کے لیے بہت بہت شکریہ آرچی آپ کا آرچی ہماری سمبادتہ بتا رہے تھی کہ اس طریقے سے بننا گپتہ